اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب پھر پھر یہ سے ہوں گے میں الحمدللہ ٹھیک ہوں لاسٹ ویک میں اپنی امی کی طرف رہی تھی کچھ دن رہ رہنے میری باقی سسٹرز بھی آئی تھیں بہت نجوائے ہم نے کیا تھا تو ہاں پہ نا میری درستہ نے مجھے کال کی جسے میں نے کپڑے کو سٹیچ کرنے کے لیے دیئے تھے تو اسے میرمنٹ کے حوالے سے مجھے کال کی تو وہ مجھے کہتی کہتی اتنا شعور کیوں ہے نا پیچھے اتنا رہی تو اسے میں نے کہا ہے وہ اپنی امی کی طرف آئی ہونا تو ہم ساری سسٹر جب وہ کٹھی ہوتی ہیں سب سے بچے ہوتے ہیں تو پھر ایسی رونکسی لگ جاتی ہے نا تو وہ ایک دم نا چپ ہو گیا اور رونے لگی تو میں اتنی میں نے کہا کیوں کیا ہوا نا میں نے کچھ ایسا کہہ دی ہے کیا ہو گیا کہتی نہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کہا بس مجھے اپنے ماں باپ یاد آگیا میں نے کہا کیوں آپ نہیں جاتی دور رہ گئی کہتی ہے نہیں ادھر میں رہتی ہوں پیچھے بیک بلی جو گلی ہے ادھر ہی میرے پیرنٹس رہتے ہیں لیکن آج سے چار سال ہو گئے ہیں میں نے اپنے پیرنٹس کے گھر نہیں گئی نہ انہیں دیکھا ہوئے نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوئے میں نے کچھ ہے کیوں یعنی کہ اتنے پاس رہتے ہوئے تم اپنی امی کے پاس نہیں جا سکتی بس یہی کہہ رہی تھی کہ بس سسرال کونوں کی ناراضگی اور شور کی ناراضگی ہے ان سے تو انہوں نے پھر میرا آنا جانا بھی دلکل بند کر دی ہے اور یہ بھی کہا کہ اس کا جو شور ہے نا کہتی ہے شکی مزاج کے جب کسی کے کال آتی ہے تو چیک کرتا ہے ایمین کے کوئی بہرہ وہ سلائی کا کام تو کرتی ہے کہ نیبر میں سے کوئی آ جائے تو پھر اس کی جو ساس ہے جو لند ہے وہ روم کے باہر چیک کرتے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے بھی یوٹیوب چینل میں نے سٹارٹ کیا تھا میرے کافی زیادہ سبسکرائبر ہو گئے تھے لیکن بعد میں ہسپنڈ نے مجھے روک دیا کہتی ہے کہ تم نے یہ نہیں کرنا تو یہ کہ سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں اور میں اتنا شعب میں ہوئی کہ اس کے جو ہسپنڈ ہے پڑے لکھے ہیں اور کہ ہونے کے باوجود یہ لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں کہہ رہیے کہ میں وزیفہ کرتی رہتی ہوں کہ میرا شہورت سے ہی ہو جائیں سسرال والے سے ہی ہو جائیں حالانکہ وہ ماشاءاللہ سے خود ایجوگیٹڈ ہے اور سٹیچنگ اس کی بہت ہی اچھی ہے مجھے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ جب کسی کا دل کو ٹکڑا لے کے آتے ہیں اپنے گھر میں تو اپنا سب کو اپنے بہن بھائی ماں باپ وہ ایمن کے ہوگا جس میں اس نے اپنا بچپن گزارا سب کو چھوڑ کے ایک نئے گھر میں آتی ہے نئے رشتوں میں آتی ہے تو اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر رشتے کو صحیح طریقے سے نبائے اور کی ذمہ داریاں پوری گھر ہیں سسرال ہونوں کی حالی لیکن کوئی اس کے بارے میں کیوں کی سوچتا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے اس کی بھی کوئی جذبات ہے یہ کسی بھی بات میں ڈسپیوٹ ہو جانا ایک عام سی بات نیچرل بی بی میں آرگومنٹس بھی چلتے ہیں ڈسکیشن بھی چلتی ہیں چھوٹی موٹی لڑائییں بھی ہو جاتی ہیں بہت عام سی بات ہوتی ہیں اور ہی لڑائیوں کی ڈفرن ریزن بھی ہو سکتے ہیں کوئی فائنینشل ریزن ہو سکتا ہے یا پھر کوئی اولاد کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا بی بی میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے لیکن اگر بی بی کو زلیل کرنا اسے گالیاں نکالنا اس کے خاندان کو گالیاں نکالنا مرابلہ گینا اور یہاں تک اسے مار پیٹنا یہ ایک شہر کو کس نے حق دیا ہے یہ ایک عجیب بات ہے مرد عورت کو گالیاں اندرے گریٹ کرے اسے نیچہ دکھائے تو ڈسنٹ میٹر یہ ایک نارمل ہونے لگتا ہے لیکن اگر ایک بی بی اپنے شہر کے ساتھ یہ جرد کر لے تو طلاق تک نوبت آ جاتی ہے اگر ایک بی 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 مفادار ہے اپنے شہر کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اس کے وہ سارے کام کرتی ہے شہر کے کپڑی بھی دوتی ہے اسطری بھی کرتی ہے کھانا بناتی ہے اس کے گھر کو سمالتی ہے اس کے بچوں کو سمالتی ہے تو پھر شہر کو کیوں نہیں حیال آتا کہ وہ اپنی بی بی کیر کرے یا پھر وہ اپنی مردانگی چاڑتے ہیں ذرہ ذرہ سی بات پر غصہ دکھانا کھالی بلوچ کرنا تو نیچہ دکھانا کہاں کی انسانیت ہے جس میں کوئی ایشو ہو گیا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو وہ سارا غصہ نہ اپنی سسٹریشن اپنی بی بی پر نکالتے ہیں کیونکہ بی 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 جو ہے برداشت کرتی ہے شہر کو لیکن کچھ عورتی بھی ایسی ہوتی ہیں جو بتتمیز ہوتی ہیں شہروں کے ساتھ وفادار نہیں ہوتی بتتمیزی کرتی ہیں سپانس میں پھر شہر بھی آگے سے ان کے ایسا ہی رویہ کرتے ہیں کہ میں یہاں نہ ان عورتوں کے بارے میں بات کار ہی نہیں رہی ہوں شہر صلی اللہ نے کہایا کہ تم بی بی کو اس کا خرچہ دو جو اس کی ضروریات ہے اس کے اپنے خرچے بھی تو ہو سکتے ہیں نا کون دیتا ہے بی بی کو پاکٹ منی اگر میں رفلی اندازہ لگاؤں تو سو میں سے کوئی پندرہ مارد ایسی ہوں گے جو اپنی بی بی کو پاکٹ منی دیتے ہوں گے باقی کوئی بھی نہیں دیتا ہمارے معاشرے میں تو یہ تصور ہی نہیں کیا جاتا کہ بی بی کو کوئی پاکٹ منی دیا جاتے بی بی کا کوئی خاندان پیچھے نہیں ہوتا اس کے اپنے کوئی دینیں دلانے نہیں ہوتا وہ کوئی زکاة خیرات نہیں کرے گی وہ کس میں سے کرے گی ایک عورت سارا دن اپنے گھر کا سنبھالتی رہتی ہے سنبھالتی ہے گھر کے کام کار کیا اس کا کوئی بھی حصہ اس میں سے نہیں بنتا ہے شہور کی کمائش میں سے آپ مجھے بتائیں بی بی کا بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے شہور کی آمدن دیکھ کے اپنی پاکٹ منی لے اگر کسی شہور کی جو آمدن ہے تیس ہزار یا پچاس ہزار ہے تو وہ اس لحاظ سے اس سے اپنی پاکٹ منی لے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے اگر ایک شہور کی جو آمدن ہے تیس ہزار ہے مجھے بی 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 ڈیمانڈ کرتی ہے جی مجھے دس ہزار منتھ لی چاہیے پاکٹ منی تو دس ہزاروں سے دے دے گا تو جب باقی جو حرچیں بچا رہے ہیں شہور کہاں سے منیج کرے گا تو بی بی کو بھی نہ سوچنا چاہیے اس بات کے بارے میں جو آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے تو شہور اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے اپنی بی بی کو اس کی پاکٹ منی دے اس کا جائز حق ہے تو ایسی بی بیوں کے بارے میں بھی پتہ ہے جو پیسی بھی کماتی ہیں گھر کو بھی چلاتی ہیں اور مہینے کے اینڈ میں اپنی ساری سیجری اپنے شہور کو دے دیتی ہیں عورت میں اتنا حق نہیں ہوتا کہ اپنی سیجری میں سے کچھ اپنے لیے بھی فرش کر سکیں حال ہے ہمارے معاشرے میں ایک عورت کا خانفاق میں حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا ہے کہ بی بی کی ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ ایک حدیث میں آیا ہے کہ روزہ میشر میں جب آدمیوں کے نامہ عمال تولے جائیں گے تو سب سے جو نامہ عمال تولے جو تولا جائے گا وہ بی بی کے حق میں ہوگا یا پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنا اپنی بی بی کی ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے چھوٹی سی بات پہ بی بی کو برا بلا کہنا گالیاں نکلنا مار پیٹ کہنا اس سے برا بلا کہنا اس کے خاندان کو برا بلا کہنا یہ تو ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عورت کی عزت کرو اور اوپر سے اگر یہی عورتیں اپنے بین بھائیوں کو یا پیچھے سے اپنے پیرنٹس کو بتاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے شور ایسے ہیں ہسرال والے ایسے ہیں تو آفرین ہے ایسے ہمیں پیرنٹس اور بین بھائیوں کو جو کہتے ہیں ادھر ہی مرو ادھر ہی خپو وہی تمہارا گھر ہے اب ہمارے گھر واپس نہیں آنا کہ ہم نے تمہیں بیاد دیا ہے اب تمہارا جنازہ یہ اس گھر سے لکھ لے گا آفرین ہے ایسے ماں باپے جو اپنے بچوں پر خیال نہیں کرتے اگر ایک عورت انڈیپینڈڈ ہے یا اپنا کمان سکتی ہے تو اسے کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ جیلنے کی برداشت کرنے کی کر کے دکھائے کہ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں یہ مرد سے زیادہ عورت میں اتنا سٹیمنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو چلانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے باہر کی ڈیوٹی کو بھی دے سکتی ہے اپنی جاب کو بھی صحیح طرح کر سکتی ہے کیونکہ مرد نہیں کر سکتا دونوں چیزوں کو ایٹر ٹائم سے ہمارے معاشرے میں کچھ مردوں کو یہ ڈر بھی ہوتے ہیں اگر ہماری عورت انڈیپینڈڈ ہو گئی یہ باہر گئی جاب کے لیے تو کہیں یہ بتتمیزی نہ کر دے ایسے ہی میں آپ کو بتا رہی تھی یہ جو میری ٹیلر ہے تو اس نے بہت اچھا چینل اس کا چل رہا تھا تو بس اس کے شہر نے اسے بند کر دیئے تو یہی ریزن ہو سکتی ہے کہ اگر اس نے اپنا کما لیا تو یہ پھر زائد ہے نڈر ہو جائے گی بتتمیزی نہ کرے ایسی سوچنا جائل ہوگی کر سکتے ہیں شہر بے شک بیوی کو کچھ بھی نہ دے پاکٹ منی نہ دے ایک روپیہ تک نہ دے وہ سب کچھ برداشت کر لے گی لیکن عورت بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی گالی گلوش نہیں برداشت کر سکتی عزت ایک عورت کا رائٹ ہے جس طرح مرد کا حق ہے اسی طرح عورت کا بھی حق ہے عزت کرو گے تو عزت ملے گی عزت جو ہے نا given take کا معاملہ ہوتا ہے سوری جو شور بتتمیز ہوتے ہیں بیوی کی بات بتتمیزی کرتے ہیں ان کے گھر سے نکال جاتے ہیں ان سے بچے چھین لے جاتے ہیں جو ان کے خاندان کو ضلیل ہور کرتے ہیں ان کے سب کے لیے ایک تگڑا سا وظیفہ میں آپ سے شیئر کروں گی تگڑا وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے conversation کے ذریعے بات چیت کے ذریعے مسئلے کو سلجائیں شہر کے ساتھ پیار سے نرمی سے بات کریں اتنی خوشش کر سکتی ہیں آپ کوشش کریں کوشش کریں کوشش کریں لیکن جب آپ کو لگے نہ کہ میں اب تھک چکی ہوں میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے یہ نہیں صدرنے والا یہ ویسے کے ویسے ہی ہے تو بس پیچھے ہو جائیں چھوڑ دیں ایسے بدتمیز شہر کے ایسے شہر کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ جو آپ کو عزت نہ دے سکے عزت کی روٹی تک نہ کھلا سکے پھر ہم ایسے بدتمیز شہروں کے لیے کیوں ایسا وظیفہ کریں جو ہمارے قابل ہی نہیں ہیں ایسا شک جس نے اپنی عورت کو مار مار کے اپنے گھر سے نکال دیا تو اس عورت کو وظیفہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وظیفہ کر کے پھر اسے اپنے گھر میں بلائے دوبارہ پھر اس کے گھر میں جائے اور پھر وہ ہی حرکت کرے پھر اسے مارے پیٹے گالی گلوچ کرے وظیفہ یہی ہے کہ ایسے شہر کے ساتھ رہا ہی نہ جائے صدرنے والے ہیں ہی نہیں آپ کو مضبوط کریں رو رو کے زندگی نہ گزاریں یہ باتیں ایک ہی چیز پر دیکھ جاتی ہیں کہ اگر عورت فینیشلی انڈیپنڈنڈ ہے تو وہ اپنے بچوں کو دیکھ سکتی ہے وہ مضبوط سہارہ بن سکتی ہے جب میرے اللہ نے فرما دی ہے کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہو تو پھر یہ شہر کیوں نہیں سمجھتے ہیں اس بات کو کیا یہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے روزہ میشر میں یہ کیا جواب دیں گے اللہ کو اللہ نے اپنی بیوی کیوں حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا میرے یہ وہ لوگ جتنی بھی خواتین دیکھ رہی ہیں تو پلیز اپنے لئے کچھ کریں جو پڑی لکھی ہے یا نہیں ہے کچھ بھی کریں اپنے آپ کو مضبوط بنائیں وہ لیڈیز بھی جن کے شہر ان کے ساتھ سلسیر ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو انڈیپینڈنڈ بنائیں اپنے شہر کو سپورٹ کریں اپنی فیملی کو سپورٹ کریں تو یہ تھا میرا آج کا و لوگ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور اگاہ کیجئے گا تب تک کیلئے اللہ حافظ